دوستو ہمارے دیش انڈیا میں بھی اب بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جن کے نام اور پرادکس پوری دنیا بھر میں مشہور ہے ایسے ہی کچھ بڑی اور کامیاب کمپنیز کے قارن انڈیا میں ایمپلائمنٹ، فائنانس اور نمبر آف بلینرز میں بھاری فرق ہے جو بہت اچھے ہیں آج ہم انڈیا کے دو ایسی کمپنیز کے بیچ کمپیرزن کریں گے جنہیں یہاں کی سب سے مشہور اور بڑی کمپنیز کے لسٹ میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے یہ دو کمپنیز ہیں ویپرو اور انفوسز جی ہاں ہم آج انہی دو بہت کامیاب کمپنیز کے بیچ کریں گے ایک انفومیٹیو کمپیرزن اور جانیں گے کہ ان دونوں میں کون سے کمپنیز زیادہ شکتیشالی اور آگے ہے اور ان میں آخر کیا اور کیسے انتر ہے فاؤنڈیشن سے لے کر ہسٹری اور ایمپلائیز سے لے کر ریمینیو تک آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سارے پوائنٹس کمپیر کریں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کی آخر تک ضرور بنے رہی ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹر دوست نتاشا اور آپ بیکھ رہے ہیں انڈیازٹ آف فیکٹس نمبر وان انٹرڈکشن ویپرو لیمیٹیڈ ایک انڈین ملٹی نیشنل کاؤپریشن ہے جو انفومیشن تکنالوجی کنسلٹنگ اور بزنس پروسس جیسی سرویسز پروائیڈ کرتی ہے ویپرو کمپنی کا ہیڈکوارٹر بینگلور کاناتا کا انڈیا میں ہے 2013 میں ویپرو نے اپنے نون ایٹی بزنس کو الگ کر پرائیوٹلی ویپرو انٹرپرائزز کا نرمان کیا وہی انفوسیس لیمیٹیڈ ایک انڈین ملٹی نیشنل تکنالوجی کمپنی ہے جو بزنس کنسلٹنگ، انفومیشن تکنالوجی اور آؤٹسورسنگ سرویسز پروائیڈ کرتی ہے انفوسیس کمپنی کا ہیڈکوارٹر بینگلور انڈیا میں ہے اس کمپنی کو ایک ہی ریٹنگ دی گئی ہے انفوسیس اور ویپرو دونوں ہی ریوینیو وائز اور سرویسز میں بھی انڈیا کی سب سے کامیاب کمپنیز میں سے دو بہت خاص نام ہیں 2017 کے ریوینیو کے انسار انفوسیس تاتر کنسلٹنسی کے بعد انڈیا کی سیکنڈ لارجسٹ آئیٹی کمپنی رہ چکی ہے نمبر 2. ٹائپ اینڈ انڈسٹری ویپرو ایک پبلک کانگو میریٹ یعنی ملٹی انڈسٹری کمپنی ہے آئیٹی سرویسز اور کنسلٹنسیز کی خاصیت ہے وہی انفوسیس بھی ایک آئیٹی سرویس پبلک ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی ہے نمبر 3. فاؤنڈ ان دوستو ویپرو کمپنی کی شروعات 29 دیسمبر 1945 یعنی آج سے پورے 75 years پہلے ہوئی تھی وہی انفوسیس کمپنی کی شروعات آج سے 39 years پہلے 7 جولائی سال 1981 میں ہوئی تھی نمبر 4. فاؤنڈر ویپرو کمپنی کے فاؤنڈر محمد پریم جی ہے وہی انفوسیس کے فاؤنڈر میں اینار نارائن مورتی نندن نلیکانی ایس گوپال اکرشنن ایس ڈی شیبولال کی دینیش اینس راغون اور ایشو کروڑا کا نام موجود ہے نمبر 5. ہسٹری ویپرو کمپنی کی شروعات 29 دیسمبر 1945 عمل نے مہاراشترا میں محمد پریم جی کے دوارہ ویسٹن انڈیا پارم ریفائنڈ آئل لیمیٹیڈ کے نام سے ہوئی تھی اس وقت یہ ایک ویجیٹیبل اور ریفائنڈ آئل مینفیکچرنگ کمپنی تھی سال 1966 کے بعد جب محمد پریم جی نہیں رہے تب ان کے بیٹے عظیم پریم جی نے 21 سال کی عمر میں سے اس کمپنی کی چیرمنشپ سنبھالی سال 1970 سے 1980 کے دوران کمپنی نے اپنا فوکس بدل کر IT اور کمپیوٹنگ اندسٹری میں لگایا جو اس وقت تیزی سے گروہ کر رہی تھی جون 7 سال 1977 میں اس کمپنی کا نام ویسٹن انڈیا ویجیٹیبل پروڈک لیمیٹیڈ سے ویپرو پروڈک لیمیٹیڈ رکھ دیا گیا 1982 میں اسے پھر سے بدل کر ویپرو لیمیٹیڈ کر دیا گیا اور اس سرحہ اپنی اندسٹری چینج کر ویپرو وقت کے ساتھ کامیاب ہوتے گئے وہی سال 1981 میں 250 یو اس ڈالرز کے کپیٹل کے ساتھ ان فوسیس کمپنی کو ساتھ انجینئرز کے دوارہ مل کر پونے مہاراشتر میں شروع کیا گیا تھا 2 جولائی 1981 میں اس کمپنی کو ان فوسیس کنسلٹن پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے نام سے رجسٹر کیا گیا تھا اور سال 2011 میں اس کا نام بدل کر ان فوسیس لیمیٹیڈ کر دیا گیا فیبریری 1993 میں اس کمپنی کا شیر پرائز 95 ملین روپیز پر شیر تھا اور جون 1993 میں اس کا شیر پرائز 13% گروہ کے ساتھ 145 روپیز ہو گیا ایسے ہی بڑھتے ہوئے سال 1999 تک اس کے پر شیر پرائز 8,100 روپیز ہو گیا تھا جس کے کارن یہ اس وقتی کسلیش شیر پرائز کمپنی تھی اور اس کا نام 20 بیگز کمپنیز میں بھی شامل ہو گیا تھا اس کمپنی کا اینیوال ریوینیو سال 1999 میں 100 ملین یویس ڈالرز تھا 2004 میں 1 بلین یویس ڈالرز اور سال 2017 میں 10 بلین یویس ڈالرز تھا تو اس تیزی سے انفوسیس کمپنی نے بھی بھاری ترقی کی جو بھی شک قبیلی تاریف ہے 6. products and services دوستو وپرو کی products میں personal care health care lighting اور furniture موجود ہے وہیں یہ IT services consulting outsourcing اور managed services provide کرتی ہے وہیں انفوسیس basically ایک product 20 company تو نہیں ہے پر اس کے کچھ products ہے جن پر یہ services provide کرتے ہیں انفوسیس IT outsourcing اور consulting کے ساتھ managed services provide کرتی ہے نمبر 7 key people تھیاری ڈلاپورٹ وپرو کی ceo ہے وہیں اگر chairman کی بات کرے تو وپرو کے present chairman رشید پریم جی ہے رشید پریم جی عظیم پریم جی کے ہی بیٹے ہیں رشید پریم جی کا جن 9 جانوری 1977 میں ہوا تھا اور ان کی عمر 44 years وہیں انفوسیس کے ceo اور md سلیل پارک ہے اور یہاں کے chairman نندن نلیکانی جن کا جن 2nd june 1955 میں ہوا تھا نندن کی عمر 65 years اور یہ ایک entrepreneur ہے نمبر 8 area served بھلے ہی وپرو اور انفوسیس اندین companies ہو پر آج یہ worldwide business میں شامل ہے وپرو اور انفوسیس دونوں کا ہی area served worldwide global ہے نمبر 9 revenue وپرو کی operating income 1.7 billion US net income 1.4 billion US اور revenue 9.0 billion US تک ہے وہیں انفوسیس کے operating income 3.1 billion US net income 2.3 billion US اور company revenue 13 billion US تک ہے نمبر 10 employees employees کی گنتی بتانے سے پہلے میں آپ بتانا چاہوں گی کہ انفوسیس اندیا کی 7 biggest company اور 14 biggest company ہے اور employees کی بات کرے تو 2020 کے انسار وپرو کے 1,075,000 employees ہیں وہیں انفوسیس company میں total employees کی گنتی 2,42,371 ہے تو یہ تھا ان دونوں companies کا comparison تو دوستو اگلہ ویڈیو آپ کون سا ٹاپک پر دیکھنا چاہوگے ہمیں کمین کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو ڈسلائک کریں